اگر اگر خود پرستی اور نفس پرستی نہ ہو اصل تو بنیادی طور پر اخلاقی اقدار کی کمی ہے اور وہی فطرت کو جگہ جگہ مرسک کیا گیا ہے اس کے تقاضے موجود رہتے ہیں لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا بنیادی طور پر اگر تاثبات نہ ہو تو ایک انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک آدم بھکا بیٹھا ہے ایک آدم روٹی کھا رہا ہے مزے کر رہا ہے اتفاقاً اب رستے میں دیکھیں ایک غریب فاقہ کر رہا ہے اور کھانا کھانا ہم پرداشت نہیں کر سکتے کہ اکیلے کہیں یہ فطرت ہے لیکن جب قومی تاثبات اور دیگر مسالے اور قومی برطری کی تصورات یہ جب حائل ہو جائیں تو پھر فطرت بعض حدود سے آگے نہیں گزر سکتی پھر ایک قوم عیش کرتی ہے کہتی ہے دوسری مرتی اور مرتی پھریں یہ فاصلے کی وجہ سے ہیں فطرت کو انگیخت کرنے کے لیے مشکل اور مصیبت کو انسان کے قریب لائے جائے تو فطرت اٹھڑی ہوتی ہے ایک زخمی کو زخمی حالت میں دیکھیں تو اور رد عمل ہے ایک زخمی کی خبریں پڑھیں تو اور رد عمل ہے پس یہ جو فاصلے ہیں یہ حائل ہو گئے ہیں اور یہ انسانی خودورزی ہے جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ زیادہ گمبیر ہو رہے ہیں اب اس مسئلے کی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کسی سوال جواب میں میں نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر ساری قوم اپنے مصنوعی اونچے کی ہوئے میار کو چھوڑنے پر امادہ ہو جائے تو کبھی بھی یہ جو مسئلہ ہے انیمپلائمنٹ کا یہ قوم کو تنگ نہیں کر سکتا میں اس کی مثال دیئے تھی کہ بجائے اس کے کہ بعضوں کو لوڈ شڑنگ کر کے فاقوں پر مجبور کریں جو اچھے کھاتے پیدے بڑی تنخواہیں ہیں اس سے کام میں گزارے ہو سکتے ہیں جہاں تک گزارے کا تعلق ہے جو تنخواہیں ملتی ہیں انگلستان میں بھی حضور کو بھی روٹی اسشریفانہ روٹی کھانا اور سادہ کپڑوں میں گزارہ کرنا اس سے آدھی سے بھی کام میں بھی ہو سکتا ہے اکثر جو تنخواہوں یا آمدن کے اخراجات ہیں وہ فرائض پر نہیں وہ ان کے سو کال نواخل پر ہیں شراب نوشی پر ہے اچھی کار کار تو ہے گزارہ لیکن اچھی کار ہونا بڑا زمین اسمان کا فرق ہے اور پھر ہر قسم کے زوائل جو سوسائیٹی کو رنگین بناتے ہیں میں نے حساب کئی دفعہ ذہنی طور پر کر کے دیکھا ہے جتنے ایڈوانس ممالک ہیں ان کی خرچ کی نسبت بنیاد سے ہٹ کر اوپر کی منزلوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ان کے نوافل پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے فرائض پر کم ہو رہا ہے اس لیے اگر میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر تنخواہیں کم کر دی جائیں اور اپنی ایکانومی کو مضبوط کرنے کی خاطر کلکولیٹ کر کے بقیدہ حکومت کی طرف سے مشاویتی بورڈ ہوں وہ کہیں کہ ہاں تمہیں باہر سرفیس پر لین ہے تمہیں انڈسٹری تمہاری فیل تو نہیں کر سکتی اس لیے بجاز کے سوہمی سے بیس آدمی نکالو بیس فیسی تنخواہیں کم کرو تو سارے ملک کے سفر کریں اور پھر قوم دوبارہ جب توفیق ملے پھر تنخواہیں اوپر جا سکتی ہیں یہ عجیب اتفاق ہوا ہے تو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں مجھے کسی نے جرمانی سے لکھا کہ جرمانی میں بیانی یہی چیز نافذ کر دی گئی ہے آج کل جابان میں بھی جابان میں بھی ان کو خاص طور پر یہ اطلاع کرتے ہیں کہ وہ کمپنی پالتی ہے اپنے ورکرز کو ایسے ورکرز جو بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ جاتے ہیں باقیدہ کام دیتے ہیں کہنا کچھ کوئی کہ وہ کمپنی ان کو ہمیں بہت ہو ہے نا اسی تنخواہ پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تنخواہ کم کر کے شیرنگ ہے جب انسان قوم کی اچھی حالت شیر کرتا ہے تو اس کا خلاقی فرض ہے کہ اس کی بری حالت کو بھی شیر کرے اگر یہ شیرنگ شروع ہو جائے غربت کی شیرنگ تو اکثر مسائل ختم ہو جائیں گے اور یہ جو سلم ساکر انڈسٹریاں ڈسٹرائن ہو جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا سب ہو سکتا ہے انہیں ایک بڑا فیکٹر ہے اس میں ہوئیے آپ کبہ ہیں آپ کی صحیح کیسی ہے موشور تو بڑے بزرود کوئی بیماری کمید ہو صاحب نہیں خواہ نہیں دے رہا نظائم جائے ہیں بلکل نیچے بھی نورمال تکا ہے الحمدللہ موشور وہ انٹر پراؤں کی پرکے لے آتا ہے موشور موشور ماشا اللہ موشور موشور اور آپ کی امی آپ کی والدہ ابو نے آئی اس طفح کے ان کی صحت کیسی ہے پوچھ رہا ہے صحت اس ٹھیک ہے ہاں ہاں یاد داخل سیٹر رہے یاد داخل سیٹرہ ہے موشور 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 بلجتہ داخل ربانی تھی ان کی والدہ کتنوں پر اہتی انکی اس وقت رہے ہیں؟ ضرور اہاں 1898 کے انکی پیدا بہتا ہے itd. آئیہ نینٹی ایٹ کی ہے 1898 جی وہ ایک سال کام ہے ساو سے نہیں جو تین سال تین سال کام ہے ساو سے جی ہن 97 جی 97 اور جب آئی تھی اس وقت کتنا پیار سال نہیں تھی او سبیدیہ سال باشر لئے آئی تو اکتابو جو سر چوب جی گذر سر باشر ٹھیک ہی وہ ایٹی نائن میں تھا تو اس وقت ان کی تقریباً اسی نبے کے قریب ہوتا ہے نبے کے قریب وہ بالکل اس وقت ہے بالکل ہر چیز کھلی جات میں تو حیران رہ گیا تھا حضرت عمدان کے خیال وہیں پورا نقشہ کھینچا کہ سردار بے گاً ملوستہ ایک طرف وہاں کھانا بیٹھ کر پکایا کرتے ہیں اور پھر اسری کی امہ اس وقت نہیں بعد میں سردار ہوا کرتے ہیں پہلے اسری کی امہ اسری کی امہ بیٹھ نہیں تھی وہ پکا رہی تھی اور بتایا کہ وہ بھینگن کا بھرتا پسند تھا وہ ملوہا پھر میں نے بکھایا ہے بلکل کلیر یہ ہے داشت اور باقی باتوں کی دوسری پچھیر تھی سب بلکل واضح ہے انتا ماشاءاللہ انسل میں نے ان کے ساتشیر بھی کچھائی تھی بچیوں کی جی ہماری جات کا تصویر ہے جو ہماری جات سو پھر میں یہ ایک سوال کیا کرنا ہے